سب سے پہلے پاکستان میں ہوں ڈاکٹر نبیحہ علی خان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اس وقت ہم بات کریں گے ای ٹینڈرنگ پہ جس کے نفع سے گورنمنٹ کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے اور اگر بات کر لی جائے کرپٹ افسران اور ٹھیکے دار مافیا کی تو انہوں نے اس کا حل بھی جو ہے وہ نکال لی ہے جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز جو کمیشن کی صورت میں رشوت نہیں دیتے تھے ان کو ٹینڈر بھی نہیں دیا جائے گا اور نہیں دیا جاتا گورنمنٹ کانٹریکٹرز کی تنظیم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ایم ڈی پیپرا ہیں ان کے نام مراسلہ لگ دیا ہے اور بقاعدہ طور پر اس مراسلہ کے مطن جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کے ای ٹینڈرز کے اگنام سے ٹھیکے دار مافیا اور سی این ڈیو کے کرپٹ افسران کو جو بہت دھجکہ لگایا اس حوالے سے جو ہے وہ کافی کچھ ہے اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں جو تیار کی ہے سلمان شاہ نے اس کے بعد آ کر سلمان ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے رپورٹر وہ اس کی مزید تفصیلات سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کریں گے ای ٹینڈرنگ کے نفاظ سے گورنمنٹ کورپ روپی کا فائدہ ہوا ہے لیکن گرپ اثران اور ٹھیکے دار مافیا نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کونٹیکٹرز جو کمیشن کی صورت میں رشوت نہیں دیتے ان کو ٹینڈر بھی نہیں دیا جاتا گورنمنٹ کونٹیکٹرز کی تنظیم میں کریکشن کے خاتمہ کے لیے ایم ڈی پیپر کے نام مراصلہ لکھ دیا مراصلہ کے مطلب کے مطابق محکمہ گورنمنٹ کے ای ٹینڈر کے اقدام سے ٹھیکے دار مافیا اور سی اینڈ ڈیوی کے کرب رفصران کو بہت بڑا دھچکہ لگا گورنمنٹ کے سکدام سے قومی خزانے کو ارب روپے بجت ہوئی لیکن کرب محکمہ نے اس کا بھی حل نکال لیا سی اینڈ ڈیوی کے افصران کی جانب سے پری کولیفکیشن میں پاس کر کے اور جالی کاغذ لگا کر اپنے من پسند ٹھیکے داروں فرم کو پاس کر دیا جاتا ہے جو ٹھیکے دار قوانین کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ناہل کردار دے کر ٹینڈر سے باہر کر دیا جاتا ہے کرب رفصران کے اقدام سے گورنمنٹ کو ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے چند ماہ قبل گورنمنٹ کانٹرکٹرز کی تنظیم کے رکن نے ڈی جی انٹی کرپشن کو سی اینڈ ڈیوی کے افصران کی کرپشن خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی جس پہ تحال ابھی تک کعبائی نہ کی جا سکی ہے سی اینڈ ڈیوی افصران خلاف انٹی کرپشن میں دائر درخواست میں ارب روپے کرپشن کا ذکر کیا گیا تھا ناظرین آپ نے دیکھا کہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ مراصلہ اور جو لیٹرز لکھے گئے ہیں انٹی کرپشن میں جو درخواستے دی گئی ہیں وہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ ہماری رپورٹ میں چلی بھی ہیں وہ آپ نے دیکھا بھی ہے چند ماہ قبل جو ہے گورنمنٹ کانٹرکٹرز کی تنظیم کے رکن نے ڈی جی انٹی کرپشن کو جو ہے وہ سی اینڈ ڈیوی افصران ایکسین ڈیویجن نمبر تھری اور سپریٹینڈن انجینئرز اور چیف انجینئرز اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سے ڈیٹیلز کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ ثبوت پروائیڈ کی ہیں لیکن ابھی تک انٹی کرپشن نے جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کا آغاز نہیں کیا ہے یہ درخواست جبا کروانے کا مقصد کیا تھا معاملات کہاں سے خراب ہوتے ہیں کس طرح سے یہ ٹھیکے داری نظام یا اس ٹھیکے داری نظام کو پہنچنے والی ٹھیز جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے انٹی کرپشن اس حوالے سے جو ہے وہ کاروائی ابھی تک عمل میں نہیں لا پایا صورتحال کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان شاہ سے جی سلمان ذرا بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیہ بہت شکریہ آپ کا ذکر ہم کریں گے پیپرا پیپرا کی دارہ ہے جو کہ آپ کے جتنے بھی پاکستان میں جو سرکائی ٹھیکے ہوتے ہیں ان کی شفافیت کو برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے پبلک پرکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی اس کا ایبریویشن ہے اور پنجاب گورنٹ کی جانب سے نبیہ ایک جو پرانا ٹھیکے داران نظام تھا اس کے خاتمے کے لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے اور جو ٹھیکے داران کا اور جو کرپٹ اثران کا گٹ جو ہوتا ہے اس کے خاتمے کے لیے ای پرکیورمنٹ کا ایک لایا گیا تھا ای پرکیورمنٹ کو انٹریڈوس کروایا گیا تھا اچھا ای پرکیورمنٹ پرکیورمنٹ کے اندر ہوتا کہنا بھی ہے میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ٹینڈر لگتا تھا تو ٹینڈر پر جو مختلف ٹھیکے داران ہوتے تھے اپنی وہ کالیفیکیشن اپنی ٹینڈر جمع کرواتے تھے بائی پوست بھی اور بائی ہینڈ بھی اچھا ای پرکیورمنٹ آنے کے بعد سسٹم ترہ تبدیل ہوا اور اس میں جو ایک ای پرکیورمنٹ کا پیپرا کی جانب سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے اور ویب سائٹ کے اوپر ہوتا یہ ہے نبیہ کے ویب سائٹ پر جا کے آپ اپنی تمام ڈاکومنٹس جو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور جب جس دن ٹینڈر اوپر ہونا ہوتا ہے اس دن آپ وہاں پہ فیزیکلی آپ آپ کی پریزنٹیشن ضروری ہوتی ہے اور جو متلکہ دپارمنٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ بتاتا ہے کہ جی آپ نے ایکس بائی زی کو ان میں سے اس فرد کو ہم نے یہ ٹینڈر دے دی ہے کہ اس کا ریٹ سب سے کام تھا ٹھیک ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں نبیہ کہ اگر کوئی گورنمنٹ کی تعمیرات ہوتی ہیں تو اس پہ جو ملیمم بیڈ ہوتی ہے ہم کم سے کم جو بیڈ ہوتی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جو یہ امارت ہے جو یہ اگر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک کروڑ میں تیار ہونی ہے تو کوئی ٹھیکے دار کہتا ہے کہ جی میں اس کو پچانوے لاکھ میں تیار کر دوں گا ایک کہتا ہے میں اسے نوے لاکھ میں تیار کر دوں گا جو کم سے کم جو ریٹ اس کا لگاتا ہے اس کی تعمیر کے لیے اس کا کنسٹرکشن کے لیے تو اس کو بیڈ دے دی جاتی ہے پہلے ہی ہوتا تھا نبیہ ایپ ریکیورمنٹ آنے سے پہلے کہ مختلف جو ٹھیکے دار تھے وہ آپ اس میں جڑ کر لیتے ہیں جسے ہم پول کہتے ہیں وہاں پہ وہی کہتے تھے کہ آپ نے اس سے کم ریٹ نہیں لگانا اچھا کہ اگر گورنمنٹ کی جانب سے ایک کرو رپیہ ہے تو آپ نے کہنا ہے یہ 99 لاکھ میں سے کم تو بارے میں ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے جو ٹھیکے دار تھے ان کو وہ آپس میں کچھ بان دیتے تھے اور ایک ٹھیکے دار جس کے جالہ داری قائم ہوتی تھی اس کو دے دیا جاتا تھا اچھا ایپ ریکیورمنٹ آنے کے بعد کیونکہ نبیہ علم ہی نہیں ہوتا آپ نے جا کے اسے اپلوڈ کرنا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے بائی پی سی تو اس میں تو کسی کوئی لن نہیں ہے کون کو حصہ لے رہا ہے بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ ہوتا کیا کہ جس دن وہ ٹینڈر ہوتا ہے اس دن لائف سب کے سامنے وہ اوپن کیا جاتا ہے وہاں پہ بولی بتایا جاتا ہے کہ جی اگر ایکس نے اس کا 90 رپے ریٹ دیا تو وائی نے اس کا 80 رپے دیا ہے تو جو وائی ہے اس کو ہم یہ ٹینڈر دے رہیں اس کا ریٹ سب سے کام ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی سرویسیز فراہم کرنی تو اس میں ریٹ زیادہ لگاتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے لات سپوز کوئی گورنمنٹ کی کینٹین ہے کوئی گورنمنٹ کا پارکنگ سٹینڈ ہے اس کے جو زیادہ زیادہ بولی لگاتا ہے اس کو دی جاتی ہے اسے یہ کرتے ہیں اوپن آکشن یعنی کہ اگر ایک کینٹین ہے ایک فرد اس کی ایک لاکھ روپے لگاتا ہے پورے سال کی بولی تو اگر کوئی سوہ لاکھ روپے دے گا اس کو دے دی جائے گی اگر ڈیل لاکھ میں اس طرح یہ بولی بڑھتی ہے اس میں گورنمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے اچھا دو طریقے سے ہوتی ہے تو اب ای پرکرمنٹ میں کیونکہ ای پرکرمنٹ آنے کے بعد جو ٹھیکے دار تھے جو ٹھیکے دار مافیا تھا اور جو سی این ڈیو کے افسران تھے انہوں نے قولیفیکیشن ہی ایک لیگل طریقے سے کرنا ہے جینئیر طریقے سے تو وہ کیوں افسران کو پیسے دیں یا کمیشن دیں ٹھیک ہے انہوں نے طریقہ کار یہ نکالا ہے جو ایک ٹھیکے دار ان کی پرائیویٹ تنظیم ہے ان کی جانب سے جو ایم ڈی پیپرا کو ملاصرہ لکھا گیا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو افسران ہے سی ڈیو کے پی ڈیو ڈی پنجاب کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پری کولیفیکیشن میں ٹھیک ہے اپنے جو من پسند ٹھیکے دار ان کو پاس کر دیتے ہیں جالی کاغذ لگا کے اور ان کو آگے ای پرکویرمنٹ میں جگہ مل جاتی ہے جب پری کولیفیکیشن میں پاس ان لوگوں نے ہونا ہے جو ان کے اپنے نوازے ہوئے ہیں تو آٹومیٹکل نے بھی ہے ٹینڈر بھی ان کو ملائے پرکویرمنٹ کے اندر یہ طریقہ کار نکالا ہے اس طریقے کار کو انہوں نے اس کے اور لوگ دسٹراب ہو رہے ہیں نا جی اچھے دیکھیں ای پرکویرمنٹ ہے آپ آن لائن بیٹ کے کوئی بھی ٹھیکے دار ہو ایکس ہے وائے زی ہے اے بی سی ڈی ہے وہ شامل ہو سکتا ہے کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے کسی کو اب جو دپارمنٹ میں جو آتصر بیٹھاوا ہے اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ کس نے کرنا ہے تو سیم دے میں جیسے ٹینڈر اوپر اس نے اتنی قیمت لگائی ہے ٹھیک ہے اور ان کے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں ایسا نہیں نبیہ کہ ایک آفیسر کہہ دے جی سلمان نے اسی روپے اسی لاکھ روپے کہ میں بیلڈنگ بنا دوں اس کو دے دی جاتی ہے وہاں پہ باقایات سب کے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے ساتھ کا فرد بھی یہ کہہ سکتا ہے جی میں نے تو ستن لاکھ روپے ریٹر لگا ہے میں نے ستن لاکھ روپے بنا یہ دیکھیں میں وہ ثبوت موجود ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں نا یہاں پہ آکے جو کرپشن تھی اس کا خاتمہ ہو رہا تھا دیکھیں کیونکہ گرمنٹ ددارہ ہے نبیہ کیسے ممکن ہے کمیونکیشن ورکس ڈپارمنٹ کا جو سالانہ وجہ نبیہ اربور اپیہ کے اندر ہے اور کیونکہ پورے پنجاب میں جتنے بھی آپ کے روڈز ہیں ہائی ویز اور آپ کی جتنی بیلڈنگز ہیں وہ ہاسپیٹلز کی ہیں تھانوں کی ہیں کسی بھی سرکاری بیلڈنگ ہے اس کی رینویشن اس کو دوبارہ نیا تیار کرنا ہر چیز سین ڈیوی نے کرنی ہے تو یہ ان کے لئے معاملہ تھوڑے خراب ہو رہے تھے اسی طرح نبیہ جو سرکاری ٹھیکتان کی تنظیم ہے ان کی جانب سے آج سے چھ سات ماہ قبل ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپشن کو آج سے نو جو سین ڈیوی کا سران ہے ان کے جو کرپشن کی سبوٹ کرپشن تھی ان کی ان کے ساب نبیہ انہوں نے ان کو ایک لیٹر لکھاتا کہ یہ ہم سبووت آپ کو دے رہے ہیں ڈیریکٹر کرپشن کو اور یہ بتایا ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اچھو اس پہ بلکل لیٹر بھی جاری ہوا نوٹس بھی جاری ہوئے جو جنہوں نے اپلیکیشن دیتی ان کو بھی جن پہ ایلیکیشن تھی ان کو بھی ٹھیک ہے لیکن ہوتا ہے نبیہ کہ یہاں پہ سبوٹس بھی لیٹر جاری ہوئے اور اس پہ کی ایکشن نہیں ہوا ریسنڈلی سم ڈیز اگو دوبارہ انہوں نے کہ یاد دہانی کے لیے مراصلہ جاری کیا ڈیریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو کہ ہم نے آپ کی جو توجہ ہے آپ کی ارب اور روپیہ کی کرپشن مرکوز کروای تھی تو اتاحال اس پہ ابھی کی پیج رکھ نہیں ہوئی میں آپ کو تھوڑی سی نبیہ اینٹی کرپشن اینٹی کرپشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کے علاقے سے نبیہ میں آپ کو تھوڑی ڈیڈیل بتا دوں اس میں نا مختلف جو ڈپارمنٹس مختلف جو افسران سی این ڈیو کے یہ ان پہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ارب اور روپے کی جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو لاہور میں تھانے بنائے گئے تھے محسوسہ نکیوی کے دور میں ان میں کرپشن کا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 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 کرپشن ہو رہی ہے اور یہ معاملات ہیں اچھا اس میں نے بھی ہا میں آپ کو جو آفیسرز ہیں ان کے میں نام بتاتا جاؤں کہ جو سی این ڈیو کے افسران ہے ایکسی این ڈیوی نمبر تری رفاقت علی ہے سپیڈرن انجینئر عیسی بن مہین ہے سرکل نمبر ایک کے جو ہیں چیف انجینئر سانٹرزون شہزاو سانکوریش ایکسی اینڈیو نمبر ون فاہد ایکسی اینڈیو نمبر 2 تفاقت ایکسی اینڈیو نمبر 4 فیصل ایکسی اینڈیو نمبر 5 مریم راٹھور ایکسی اینڈیو نمبر 6 آسم گجر اور ایکسی اینڈیو نمبر 7 ضروردین بابر کے خلاف ان کی جانب سے اپلیکشن دی گی جن میں باقاعدہ طور پر یہ نہیں نہ بھیا کہ ایک تو فرض ہوتے ہیں وہ اپلیکشن دے دیتے ہیں جو درخواست معافی ہے بلیک مل کرنے کے لیے درانے کے لیے کہ جی مان جائیں گے اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک چیز کا ثبوت دیا ہوا ہے کہ یہ چیز اس طرح بنی ہے یہ چیز اس طرح بنی ہے اس میں یہ کرپشن ہوئی ہے لیکن ابھی یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تا حال ابھی تک ان کے خلاف کی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اور جو اپنا ٹھیکے داروں کی تنظیم ہے ان کو افسان کی جانب سے اور دیگر ٹھیکے داروں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کر لیا ہمارا آپ نے کیا بگاڑ لیا ایپلیشن دے کے یہ اس طرح کے معاملات ہیں جب آپ نبیہ اپنے جو افسران ہیں ان کو کھلی چھوٹ آپ دے دیتے ہیں کہ آپ کرپشن کریں تو اس کے بعد کی بات باقی نہیں رہتی میرے خیال سے کہ جب آپ کو پیچھے سے ہی آپ کو گو ہیڈ ہو کہ آپ کو کوئی پریشان نہیں آپ میں پریشان نہیں ہونا آپ نے کھل کی معاملات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایک جو لیگل طریقے سے ٹھیک ادار کام کرے ان کے لیے اچھا یہ جو انٹی کرپشن میں درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں جس پر کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی پھر کوئی اور بھی ادارہ ہے جہاں پر جو ہے وہ انٹی کرپشن کے حوالے سے کہ جی ہم نے درخواست دی تھی لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے نبیہ اینڈ پہ تو عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں جو کہ ریلیف فرام کرتی ہیں انٹی کرپشن کے جو ادارہ ہے اگر ہم اس کا تھوڑا سا ماضی آپ دیکھیں تو کتنی درخواست ہیں جن پہ ایکشن ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جو درخواستیں ہیں وہ انٹی کرپشن میں التوا کا شکار ہیں ان پہ کاروائی نہیں ہوتی ان کو پرسو نہیں کیا جاتا ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں ہیں تو ایک ہی درخواست اور صحیح ایک اس میں اضافہ صحیح تو موسٹلی جو ہوتا ہے نبیہ آپ دیکھیں کہ پولیس تھانوں میں اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ کو بھوسٹر میں انصاف نہیں ملتا آپ کو انٹی کرپشن میں انصاف نہیں ملتا تو آپ مجبور ہوکے آپ عدالت کا دروارہ کھڑکاتے ہیں نوک کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ انصاف ملنے کے امید ہوتی لیکن تھوڑا سا وہ لینٹھی پروسیجر ہوتا ہے تھوڑا اس میں ٹائم ٹیکنگ کام ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو آپ کی وہاں پہ ہیرنگز ہوتی ہیں اس کے بعد جا کے آپ کو کہیں اشنوائی ہوتی ہے آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ جو دپارمنٹ نبیہ بنائے گئے ہیں جو انصاف اور عام کرنے کے لیے کرپشن کی روک تھام کے لیے وہ صرف خانہ پوری کر رہے ہیں صرف نام کے دپارمنٹس ہیں یہ وہاں پہ کسی بھی طرح کی نبیہ میں آپ کو بزادہ جاؤں کہ کوئی بھی جو ایکشن نہیں لیا جاتا بہت کم کیسیز ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ ایکشن کس پر لیا جاتا ہے جو آپ کی اس وقت اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے آج سلمان مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر محکمہ انٹی کرپشن میں جو درخواست دی جاتی ہے ان پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی جیسے کہ ابھی تک کاروائی جو ہے وہ عمل میں نائی جا سکی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر عدالت ہی رہ جاتی ہے جہاں کا دروازہ کٹایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی انکوائری کی جائے یا بقائدہ طور پر ان کو بلایا جائے تو ہم عدالتوں پر بھی دیکھتے ہیں کہ کیس جب چلتا ہے تو کافی کافی وقت لے لیتا ہے تو یہ صورتحال شاید ان لوگوں کو اتنا وقت مل جاتا ہے اس لئے یہ کرپشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیا کہیں گے سنبیہ دیکھیں جو طریقہ کار ہے اگر آپ عدالت میں بھی جاتے ہیں تو عدالت بھی آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو متعلقہ ڈپارمنٹ ہے آپ اس کے پاس جائیں اس کے بعد جو اپر اس کے ڈپارمنٹ ہے لائک انٹی کریپشن تو اس میں آپ سبائی موطلس میں آپ جائیں اس کے بعد کوٹس میں جائے جاتا ہے یہاں پہ انفورچنیٹلی میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ کاری بتاتا جاؤں کہ آپ انٹی کریپشن میں بھی اپلیکیشن اگر جمع کرواتے ہیں تو وہاں سے بھی جو اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے ہی ڈپارمنٹ کے آفیسر کو موو ہوتی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کاروائی کر کے آپ اس پہ تھوڑا سا اس کو دیکھ کے آپ ہمیں اس کا رپلائے کریں نبیہ دیکھیں جس ڈپارمنٹ میں وہ افسر لگا ہوا ہے اور اسی ڈپارمنٹ کا آفیسر کے پاس کی انکوائری آگئی انٹی کریپشن نے کہا کہ اس کو آپ دیکھے ہمیں رپلائے کریں تو وہ پھر کیسے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو اس طورت میں نبیہ ہوتا ہے یہ کہ عدالتوں کا رف کر لیا جاتا ہے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے انفورشنیٹلی عدالتوں پہ بھی تنا بڑے نبیہ للاکھوں کی تعداد میں جو کیس ہیں وہ پینڈنگ ہیں کہ ان کے پاس بھی تنا وقت نہیں ہوتا کہ ایسے معاملات کو فوراں دیکھیں اس کا فوراں اس کا رسپونس کریں یہ تو نبیہ دیکھیں نا ڈپارمنٹ کو چاہیے سی اینڈیو میں بھی ایک خود اعتصابی نظام ہونا چاہیے کہ اگر آپ کرپشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو سیکٹری ہے جو ان کے منسٹر ہیں اس کو دیکھیں اور اس پر فوراں ایکشن لیں کیونکہ اتنا بڑا کام تو ہوتا نہیں کہ اس کو یہاں آپ نے معلوم کروانا ہے کہ اس میں کرپشن کیسے ہوئی ہے ایوید ایویڈنس آپ کے سامنے انہیں ثبوت دیئے گئے ہیں تو اگر آپ ایویڈنس کو بھی دیکھیں آپ ایکشن نہیں کر پا رہے تو پھر تو آپ کسی بھی طرح سے ایکشن نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ نبیہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ ریلیف پر فرام کر دیتی ہیں سائلین کو لیکن تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے یہ لانگ پروسیجر اس کا وہاں پہ ہیرنگز ہوتی ہیں اس کے بعد پھر فیصلہ آتا ہے تو آپ کی بات میں بھی یہ درست ہے کہ یہ انفورچنیٹلی ہمارا نظام کچھ ایسا ہے جو کرپٹ مافی ہوتا ہے اس کو ایک لانگ ٹائم مل جاتا ہے سیٹرمنٹ کرنے کے لیے اگر یہ ہی ایکشن پندرہ بیس دن کے اندر ہوتا ہے اگر یہ ہی ایکشن پندرہ بیس دن کے اندر ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی کہ اس کے خلاف ایکشن جائے گا لیکن جب آپ ایک سال لگا دیں گے اس کے خلاف ایکشن لینے میں اور ایک سال بعد بھی اس کو ہی کہا دیں گے کہ گلٹی نہیں تھا یہ تو بات ایسی تھی نہیں تو آپ پہ کیا گزرے گی تو سائلین جو ہیں اس لیے ہی بیچارے اپنا وقت پر بات کرنے سے بچنے کے لیے اور چیزوں سے بچنے کے لیے دشمن یہاں آپ کو بتانے دیا جتنے بھی بڑے یہ آفیسز ہوتے ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں کانٹریکٹرز کے تعلقات ہوتے ہیں جو بیچارہ اپلیکشن دینے والا ہوتا ہے وہ ایک غریب شہری ہوتا ہے وہ تو ان معاملات واحد ایسی کنٹری ہے جہاں پہ اپلیکشن دینے والے کو ذلیل کیا جاتا ہے جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ ایاشی سے جب وہ پھیر رہی ہوتی ہے جسے کاروائیاں ڈالی ہوتی ہیں ان کے خلاف جب وہ کاروائیاں کرتے نہیں ہیں اور دبانے کی مدد ہی کو کوشش کرتے ہیں ایسی یہ صورتحال ہے کہ مطلب غلط کے ساتھ غلط کام نہیں ہوتا یہاں پہ یہاں پہ صحیح کے ساتھ غلط ہوتا ہے ایسی ہے کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ کو میرٹ کی بیس پر فیصلہ سنانا چاہیے میرٹ کا جو ہے وہ لیول دیکھنا چاہیے ایسے کیسے کہ کوئی دوسرا چکس جو ہے وہ آ کر آپ کو جو ہے وہ خریب لے اور آپ اس میں جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا یہ طریقے کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات یا حالات جو ہے وہ صحیح طرف جو ہے وہ جاتے ہیں اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہت سارے معاملات انٹی کرپشن کے جو نظر ہوئے پڑے ہیں کتنا جو ہے وہ میرا حالے محکموں کی جو ساری کارستانیاں ہیں کرپشن ہے افسران کی وہ تمام ترجہ و درخواستے محکمہ انٹی کرپشن کے پاس ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوتا وہ کتنا کوئی عمل درامت کریں کرپشن اتنی زیادہ ہے کرپشن زیادہ کیوں ہے کیونکہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اگر قانون کی امپلیمنٹیشن قانون بنے ہوئے ہیں سزائیں بھی موجود ہیں لیکن جب سزا دینے کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں ایسے پیسے لگ جاتے ہیں کہ وہ عدالت کو دکھایا کچھ جاتا ہے بتایا کچھ جاتا ہے وہاں سے فیصلہ کچھ لے لیا جاتا ہے یہ حالات ہیں پاکستان کے تو آپ یہاں پر کیا جو ہے وہ کیس لڑے اور کیا آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ معاملہ اس طرح کے ہے لیکن پھر بھی ہمیں اپنی عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے یقین ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عدالتیں جو فیصلہ وہاں سے آتا ہے وہ ایکوریٹ ہے نو دوڑ نبیہ میں نے ذکر کیا ہے کہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے ٹائم ٹیکنگ ہے ٹائم ٹیکنگ ہے ٹائم ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ کہ فیصلہ موسیلی جو ہے وہ حق سچ کے جو دیکھیں عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی تو بڑی چیزوں کو دیکھ بال کے فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جو ایوڈنس اگر آپ کے بلکل درست ہے ایوڈنس آپ حق پر رہے تو یہ پوسیبل ہی نہیں کہ آپ کے آپ کے انٹی فیصلہ ہے تو مسلی ہی ہوتا ہے کہ جو سائلین جو حق پر ہوتے ہیں ان کے باس ایوڈنس موجود ہوتے ہیں ان کے حق پر فیصلہ آتا ہے ٹائم 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 ٹیکنگ ہے لگ جاتا ہے کہ اور بھی بہت سارے معاملہ آتا ہے دالتوں کے پاس لکھو ایسے کیسی ہیں جو ہزاروں کیسی جو ڈیلی کی بنیادوں نے سننا ہوتے ہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سی تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ بلکل آپ سمجھنے کے ہنڈر بائی ہنڈر آتا ہے جو جینئی فیصلہ ہوتا ہے اور اس لیے نبیہ لیکن اتنی دور تک جو ہے بہت کم جو سائلین ہے جنہیں اپلیکیشن دی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں کیونکہ بیچ میں ڈپارمنٹس میں انوار ہو جاتے ہیں کہ وہ بچارہ پیچھے اٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ یہ سی اڈ ڈیلی کی تنظیم ہے ان کی جانہیں سے نبیہ اپلیکیشن ڈیریکٹر جنال اٹی کریشن کو دیئی گئی مزیدہ پنجاب مریم نواری ان کا موقف یہ ہے ان کا موقف یہ ہے نبیہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹینڈر ہے اس کو آپ لیگل طریقے سے کروا دیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ فیور نہ دیں آپ اس کو جنمن طریقے سے ایپ ریکوئیرمنٹ جس طرح ہوتی ہے ایپ ریکوئیرمنٹ کو بھی آپ جنمن طریقے سے کروا دیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس میں جو یہ دو نمبریاں ہو رہی ہیں پری کولیفکیشن میں منپسند ٹھیکے دار ان کو پاس کر دیا جاتا ہے جالی کارتا لگا دیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاملت ختم ہو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹھیکہ دیں وہ کہتے ہیں پری ٹینڈرنگ کے اندر جو بھی آتا ہے اگر اس کا ریٹ کم ہے وہ کہتا ہے کہ میں کم سے کم ریٹ میں ہم اس بیلڈنگ کو بنا دوں آپ اس کو دے دیں اس سے کیا ہوگا نبی ہے کہ اگر ایک بیلڈنگ دس حرب میں بنی ہے تو اگر ایک بندہ اس کو آٹھ حرب میں بنا رہا ہے تو گورنمنٹ کا دو حرب کا فائدہ ہوا اچھے اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں وہ جس کو ٹینڈر یہ مل رہا ہے ظاہر ہے اس کا بھی فائدہ ہے اور کرپشن جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ اس میں ہوگی اگر جو ہے وہ اس نویت کی چیز کو جو ہے وہ مان لیا جائے اور میریٹ کی بیس پر فیصلہ کیا جائے بات تو میریٹ کی ہے نا اصل میں تو انہوں نے درخواست بھی میریٹ کے لیے دیا نا کہ بھئی میریٹ پر فیصلہ کریں تو چلیں اللہ خیر کرے میریٹ پر تو جو ہے وہ کتنے کام یہاں پر ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی بتایا ہمیں بھی بتایا لیکن میریٹ پر کام ہونا چاہیے ضروری ہے اور آپ جو حکومت بیٹھی ہے جو ہماری وزیراللہ صاحبہ ہے خاتون ہے اور ایک جذبے سے جو ہے وہ آئی ہیں ایک پوری مشکت اور محنت کے بعد جو ہے وہ یہاں تک آ کر جائے وہ بیٹھی ہیں ایسے ہی نہیں ان کو وزیراللہ کے سیٹ جو ہے وہ دے دی گئی تو وہ بڑی محنتی ہیں اور بڑا محنت کر رہی ہیں اس حوالے سے تو ہمیں کوششیں کرنی ہیں کہ ان سے اچھی کی امید رہے اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کرپشن کو روکنے کے حوالے سے آپ یہ پروگرام جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں کے این ڈیجیٹل اور کے این نیوز کے پلیٹ فارم پر ساتھ ہی آپ میرے سوچل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے دکٹر نبیحہ علی خان انسٹیگرام پر بھی آپ فیس بک پر بھی اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ یوٹیوب پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں میرے اوفیشل یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کر سکتے ہیں وہاں آپ کو سائکلوجیکل پوائنٹ افیو سے بھی اور معاشرتی یعنی سوشل پوائنٹ افیو سے بھی اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں یا آپ کا کوئی محکموں کے مسائل ہیں تو وہ بھی ہم جو ہے وہ آپ کی اس میں پوری مدد کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ نکے پان